بھریندھ سنگھ منیپور کے جے ڈیو پردیش ادھیکش ہیں پردیش ادھیکش کسی بھی راجعہ دل کا ہوتا ہے تو اس کی ایک ذمہ داری اپنے تمام نیتاؤں کو ویدھائکوں کو کوئی لامبندی کا ہوتا ہے دیکھنا ہوتا ہے کہ کہیں وہ کسی دوسرے پالے میں تو نہیں چلا جا رہا بھریندھ سنگھ اب چڑیہ اڑنے کے بعد پچھتاتے ہوئے نظر آ رہے لیکن ان کو ابھی بھروسہ ہے ان کو لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو بھی ویدھائک ہیں وہ قانون کے سہارے کے ذریعے ہمارے ساتھ واپس آ جائیں گے اس کے لئے باقاعدہ عدالت سے پرابنش کریں گے عدالت سے رائے شماری کریں گے ان کا یہ کہنا ہے کہ بی جے پی کی طرف سے کوشش یہ تھی کہ جے ڈیو کو مرش کلا لیا جائے مانیپور میں لیکن ایسا نہیں ہو پایا آپ کو جیسے ہم نے پہلے بتا بھریندھ سنگھ نے بھی ایہی حوالہ دیا کہ کل سبھی ویدھائکوں کو پہنچنا تھا لیکن شام یہ خبر آتی ہے کہ پانچ ویدھائک آ کر جے ڈیو کو چھوڑ کر بی جے پی میں شامل ہو جاتے ہیں ان کو سمپرک کرنے کی کوشش جب کی گئی تو کسی سے سمپرک نہیں ہو پایا فیلحال قانون کا سہارہ لیا جائے گا یہ بات کہی جاری ہو اور یہ بھی ان کی طرف سے آروپ لگایا کہ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ بی جے پی کھیتریت دلوں کو توڑنا چاہتی ہے ختم کرنا چاہ بھریندھر سنگھ جے ڈیو پردیش ادھیکش منیپور نے کہا ہے پارتیہ جنتہ پارٹی نے جدیو کو بڑا جھٹکا دیا ہے منیپور کے پانچ ویدھائک ہیں وہ اپنے پالے میں لے لیے ہیں دوسری طرف پراجدھانی پٹنا میں بیہار میں جدیو کی نیشنل کانسل کے میٹنگ ہونے والی ہے منیپور کے پوری ٹیم ہے وہ یہاں پر پہنچیو ہیں ہمارے ساتھ ہیں منیپور جدیو پردیش ادھیکش خطری بھائی بریندر سنگھ ہیں اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ہم بات کرتے ہیں ان سے یہ جو جھٹکا لگا ہے یہ جو استھیتیاں بنی ہے اس پر پانچ ایمیلے جو ہیں آپ کے وہ بی جے پی میں شامل ہو آتے ہیں بی جے پی ہے وہ آپ کو توڑ دے رہی ہے کیا کہیے گا اس پر یہ اس کا یہ ٹین سے دل کا مطابق اگر مرز ہونے سے پارٹی کو مرز ہونا چاہیے یہ ایمیلے لوگ کیسے مرز ہو گیا اس کے بارے میں ہمارا سینر ایبوکٹ سے ہم چرچہ کرے گا اور اس کے بعد ہم اس کا کانونی قدم اٹھائے گا کانونی قدم آپ اٹھانے کے بعد کریں آج میٹنگ بھی ہے ایک بیدھائک ہیں وہ آنے والے ہیں کیا ان سے کانٹیکٹ بغیرہ ہو پائی ہے یا پھر وہ بھی آپ کے دل میں ہے یا پھر وہ بھی ادھر جا رہے ہیں یہ پرگرام کا مطابق تو یہ سب آنے والا تھا یہ سے اس کے لئے وہ لوگ ادھر میں ہم لوگ کماروں سب کچھ بک کر کے آئے ہوئے ہیں تو یہ میٹنگ آئے کہ بول کے یہ خبر کل شام تک یہ سن لیا میں نے اس لئے بہت افسوس ہے ابھی تک تو بہت ہو ہی نہیں وہ لوگ کتے لیپون سوشوپ چلا ہے دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے جو مانیپور کے جو تمام جو بیدھائک ہیں چھٹھے بیدھائک بھی پٹنا نہیں پہنچ رہے ہیں ایسے میں ایک کعاس لگائی جاری ہے ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ وہ بھی میٹنگ میں شام ملنا ہو ہمارے ساتھ ابھی بات کر رہے تھے جدیو مانیپور کے پردیش ادھیاچ کھتری بریند سنگھ ان کا ساپ کہنا ہے کہ اس پر لیگل ایکشن لیا جائے گا پارٹی کے طرف سے ایکشن لیا جائے گا اور بی جے پی پہ کہنے کہیں ایک حملہ کیا ہے کہ پیسے کے دم پر بیدھائکوں کو ان کا توڑنے کی یوجنا ہے سندھو کے ساتھ نبجیت جی میڈیا پٹنا بیہار پولٹیکل ایڈٹر پٹنا سے ہمارے ساتھ شیلندر جڑ رہے ہیں ان سے اس پر بات کرتے ہیں شیلندر اب تک تو بی جے پی کانگریس مکت بھارت کی محیم میں جھوٹی ہوئی تھی یہ سشیل موڈی کہہ رہے ہیں کہ جیڈیو مکت منیپور تو کر دیا اب بیہار کی باری ہے دیکھیں بھلے ہی بیہار کی باری بات کر رہے ہو لیکن اب جو جدیو کے نیتا ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹوٹنے والے نہیں ہیں ہمارے دل میں ٹوٹ ہونے والی نہیں کیونکہ اس سے پہلے بھی کوشش کی گئی تھی اور وہ آر سی پی سنگھ کا ایک طرح سیسارہ کرتے ہیں کہ ان کے جریئے ایک ہماری پارٹی میں ایجنٹ کا کہتے ہیں کہ ایجنٹ تھے ان کے جریئے توڑنے کی کوشش ہوئی تھی لیکن کامیاب نہیں ہو اور آگے بھی کامیاب نہیں ہوگی بھلے ہی اور جگہوں پر یہ چیزیں ہوئی ہو تو یہ جدیو کے نیتا کہہ رہے ہیں لیکن اندر کھانے میں جس تمام طرح کی چیزیں چل رہی وہ بلکل الگ ہیں اور سابط طور پر ہے جس طرح سے مڑکور میں ٹوٹ ہوئی ہے اور اس کے بعد سے لگ بھگ پارٹی کی زیادہ تر نیتا ہے اس پر چرچہ کر رہے ہیں اور ایک طرح سے کہیں کہ یہاں جو بیٹھک ہے وہ چل رہی ہے گیارہ بجے سے بیٹھک چل رہی ہے اور اب کسی بھی سمجھ بیٹھک تھتم ہو سکتی ہے اور جو کہا جائے کہ تیم پیج کا جو پرستاؤ ہے راج کارکانڈی میں وہ آیا تھا اور اس میں بھی یہ بتایا گیا کہ کس طرح سے رسی پی سنگھ کو جو بینا پارٹی کی سہمتی کی پارٹی نیترک کے سہمت کے ان کو جو ہے ایک طرح کہا جائے کہ اندر میں منتری بنا دیا گیا اور اس کے بعد پارٹی کو توڑنے کی کوشش ہو رہے تھے پارٹی کو مطلب ایک طرح کھنڈت کرنے کی کوشش ہو رہی تھے اور اسی کو لے کر جو ہے نو اگست کو جو ایک فیصلہ ہے وہ لیا گیا اور ساب طور پر ہے یہ سب چیزیں جو ہے وہ کہی گئی اور ساتھی بیہار سرکار کے جو کام ہوں ان کاموں کے بارے میں بتائے گئے کہ کیسے بیہار سرکار کی اور سے جو کام کیا جا رہے ہیں بیہار سرکار جس طرح سے کام کر رہی ہیں تو ساب طور پر ہے تو ان سب چیزوں کو لے کر یہاں پر جو چرچہ ہے بات چیت ہویا اور اس جو پرستاؤ تھا تین پیج کا پرستاؤ تھا راجی کارکارنی کا اور اس پرستاؤ کے آلوک کا ہی کمام چرچائیں جو ہیں آج وہ چرچائیں ہوئی تو یہ کہہ سکتے ہیں کب دیکھیں پیچھے دیکھیں کس طرح سے گہما گہمی جو ہے بڑھی ہے اور مطلب مطلب نتیس کمار کسی سمائے میں جو اس بیٹھک سے نکل سکتے ہیں آپ یہ تصویریں دکھاتے رہے ہیں ہم بیکنگ پوائنٹرز کے ذریعے اپنے درشن کو ایک جانکاری بھی دیتے ہیں دراصل یہ جماورہ کہاں لگا ہوئے آج بتا دیں کہ پٹنا میں دو مہتپون بیٹھک جیڈیو کی ہونی ہیں ایک بیٹھک جو پردیش کارکارنی کی وہ چل رہی ہے ساڑھے تین بجے راشتے کارکارنی کی بیٹھک بھی ہوگی اور یہ اسی گہما گہمی اور یہ پورا میڈیا کا جماورہ جو لگا ہوا ہے بھی اس سے پہلے ہم نے للن سنگھ کو بھی وہاں باہر نکلتے جیڈیو کے راشتے ادھیکش ہیں وہ بھی یہاں پر دکھائی دی اور ایک اور جانکاری یہ نکل کر ساندھی آئی کہ پانچ ستمبر کو پانچ ستمبر کو دو پہر بارہ بجے کے بعد مکہ منتری نتیش کمار دلی کے تین دن کے دورے پر نکل سکتے ہیں لائیو تصویریں آپ لگاتار دیکھ رہے ہیں دونوں ہی خبروں پر بات کرتے ہیں ہم سیدھا رکھ ایک بار پھر سے شیلندر کا کریں گے شیلندر تصویریں بلکل لائیو یہاں پر دکھائی دے رہی ہیں مہتپونڈ بات یہ ہے کہ جیسا آپ نے بتایا کہ اس کارے کارنی کی میٹنگ میں چرچہ اسی بات کو لے کر مکہ طور پر ہر جی ڈیو کے نیتا کی زبان پہ تھی کہ ہمارے پانچ ودھائیکوں کو بی جے پی کی طرف سے اپنی پارٹی میں شامل کرا لیا گیا لیکن مدہ تو دوہزار چوبیس اور دوہزار پچیس کا مانا جا رہا تھا کہ اس بیٹھک میں چرچہ کی جائے گی اس کو لے کر کیا کچھ رنیتی بن رہی ہے اور بلکل سرب ماننی نیتا کے طور پر نیتیش کمار کو آگے لائے جانا ہے اس کو لے کر کیا بات ہوئی تیکھیں ابھی یہ بات چیز جو ہے راجکار کارنی کی بیٹھک ہے اور راجکار کارنی کے بعد راشتری کارکارنی کی بیٹھک اس میں یہ سب چیزیں چرچہ ہوں گے اور اس میں جو ہے پرستاو پاس ہوں گے اس میں جو راشتری پرست کی بیٹھک ہوگی اس کا ایجنڈا بنے گا تو ابھی یہ کہہ سکتے ہیں جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں وہ چیزیں تو ہونی ہی ہیں اور وہ چیزیں چونکہ جب بیٹھک ہوگی راشتری کارکارنی کی بیٹھک ہوگی تو اس میں وہ سب چیزیں آئیں گے ابھی جو ہے پردیش سستر سے جو راجکار کارنی ہے وہ تمام طرح کے پرستاو جو لے کر آئی تھی چاہے بیہار زرکار کے کام ہو چاہے انہی چیزیں ہو ان سب کو اور کس وجہ سے ایک اٹھواندھن جو ہے ٹوٹا وہ باتیں اس میں رکھی گئی اور صاحب طور پر ہے کہ ایک طرح کہا جائے کہ راجکار کارکارنی کے جو پرستاو ہوگا اس کو جو راشتری کارکارنی میں بھیجا جائے گا اور اس کے آدھار پر جو ایک طرح کہیں کہ ایک ایجنڈا ہے کل جو کہیں کہ راشتری پریشت کی بیٹھک ہونی ہے اس کے لیے جو پورا وہ تیار کیا جائے گا اور دیکھیں لگ بھگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب جو بیٹھک ہے وہ بیٹھک جو ہے پوری ہو گئی ہے راجکار کارکارنی کی بیٹھک پوری ہو گئی ہے اور یہ کہیں کہ جو پرستاو تھا تین پیج کا جو پرستاو ہے اسی پرستاو کے آلوک پر تمام نیتاؤں نے اپنی بات رکھی ہے اندر اور صاحب طور پر ہے کہ جو بیچ بیچ میں اس چرچا کے دوران نعرے بھی لگتے رہے ہو جو ہم لوگ لگتا ہے وہ نعرہ بتا رہے ہیں دیس کا نیتا کیسا ہو نیتیس کمار جیسا ہو تو یہ نعرے بھی لگتے رہے ہیں تو جاہیر تھی بات ہے کہ پارٹی کے اندر بھی طرح سے کہیں کہ ایک رائے بن گئی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب جو ہے دیس کا نیتاو تو کہہ کہیں کہ بیپکش کو ایک چھوٹ کرنے کا جو جمعہ ہے وہ مکمتر نیتیس کمار اٹھائیں اور جس طرح سے آپ نے بتایا کہ پانچ تاریخ کا جب مکمتر نیتیس کمار دلی جائیں گے اور دلی جا کر وہاں بیپکش کے تمام نیتاؤں سے ملیں گے اور تین دیسی دورے کے دوران تمام طرح کی رننیتی جو ہوگی وہ وہاں بنائیں گے اچھا کچھ پروگرام فکس ہوا کہ سنکھے آپ نے بتائیے گا کہ دلی میں کون کون سے نیتاؤں سے ملاقات ہو سکتی ہے کچھ ٹائم فکس ہوا ہو کچھ آپ کے سوتروں سے جانکاری مل پائی ہو دیکھیں روزن صاحب طور پہ ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ شونی گاندھی سے ملاقات ہو سکتی جو سب سے پروگ نیتاؤں ہیں اور کہیں کہ سب سے بڑا دل ہے اگر بیپکش میں کہا جائے کانگریس کی تو ان سے ملاقات کی بات ہو رہے کہ ان سے ملاقات ہو کر سکتے ہیں اور جو راستی ادھیکش ہیں لالن جنگھ اس دوران وہاں پر رہیں گے اور انہی جو نیتاؤں ہیں جو بیپکش میں نیتاؤں ہیں ان سب ہی نیتاؤں سے ایک طرح سے کہا جائے ایک رائے کرنے کے اور باتچیت کرنے کے جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کر کے سب سے ملاقات جو ہے وہ جو ہے وہ ہوگی اور دیکھئے اب جو ہے مکہ منتری نکل رہے ہیں تو ہم ہم کوشش کریں گے کہ ہم تصویر دکھائیں کہ کیسے جو تمام پرتنی دھی ہیں پرتنی دھی جو بائٹ ایکس ہے وہ بائٹ ایکس پرتنی دھی نکل رہے ہیں اور صاحب طور پہ ہے کہ ابھی کچھ ہی دیر میں جو مکہ منتری نکی سکوار ہیں وہ بھی آئیں گے اور یہ یہ جو جو پرتنی دھی پرتنی دھی پرتنی دھی تمام نیتہ ہیں وہ اب اس بائٹ ایکسے نکل رہے ہیں تو یہ کہ کہیے کہ اب جو پردیس کارکارنی تھی وہ ختم ہو گئی ہے اور اب جو اس میں سامنے نیتا تھے وہ دیکھئے کس طرح سے باہر آ رہے ہیں تو صاحب طور پہ ہے کہ اب جو ہے بائٹ اکھ ہے وہ پوری ہو چکی ہے بلکل بلکل میں بہت بہت دھنواد کرنا چاہوں گا کیونکہ ایک اور مہتپون خبر جھارکن سے سمبندت ہے اس کو ہمیں درشنگ کو بتانا ضروری ہے باقی آپ نظر بنائے رکھیں جیسی کچھ اور خاص ہوگا تو ترنت آپ کا روخ ہم یہاں پر ضرور کریں گے شیلیندر مہتپون بات ہی ہو جاتی ہے کہ آپ پر اگر ائرپورٹ جیسی